پیارے خاتین و حضرات فلہ و بہدود لانے کیلئے سخت سے سخت محنت کی جنہیں ہم دا فرسٹ موڈرن مین آف انڈیا کے نام سے بھی جانتے ہیں جی ہاں پیارے حضرات آج میں آپ کو راجہ راہ موہن روئی کی سکسیت سے آشنا کروانے والی ہوں تو چلیے بگر کسی وقت ضائع کیے آج کے اپنے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں راجہ راہ موہن روئی کا سمار ہندوستان کے اکرزیم سماجی اصلاحکاروں میں کیا جاتا ہے مشہور بنگولی شاعر رابین ناٹ ٹیگون نے انہیں بھارک پاتھک کا خطاب دیا تھا راجہ راہ موہن روئی نے عوام کو بیدار کرنے میں اہم رول ادا کیا تھا انہوں نے ہندوستانی سماج کے اصلاح کیلئے سخت سے سخت کوشش کی اس لئے انہیں دا فرسٹ موڈرن مین آف انڈیا بھی کہتے ہیں راجہ راہ موہن روئی کی پیدائیس 22 میں 1772 کو بنگول کی اکٹر برہمن کھرانے میں ہوئی تھی اسکولی تعلیم مکمل کرنے کے بعد راجہ راہ موہن روئی نے پتنہ سے اسلامی تعلیم حاصل کی 1804 سے لے کر 1814 اسوی کا زمانہ ان کی ملازمت کھا تھا انہوں نے اپنی ملازمت کے دوران بہت سارے پیمفلٹ لکھے اور ساتھی ساتھ انہوں نے وید کا ترجمہ بھی کیا تھا یہ اپنے ملازمت کے دوران بہت سارے مذہبی مباہیسوں میں بھی جایا کرتے تھے 1814 اسوی میں راجہ راہ موہن روئی نے اپنی ملازمت سے استفادے دی اور 1814 میں ہی انہوں نے ایک بہت بڑی آرگینیجیشن آتمیہ سبا کی بنیاد ڈالی ان کا شمار ان لوگوں میں کیا جاتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے مغربی تعلیم حاصل کرنے کی وقالت کی تھی ساتھی ساتھ راجہ راہ موہن روئی عورتوں کی تعلیم ان کی ویراست اور ان کی آزادی کو لے کر زندگی بھر جدو جہد کرتے رہے ان کا ماننا تھا کہ اگر ہمیں اپنی سماج کی اصلاح کرنی ہے اور اپنی سماج سے تمام برائیوں کو نکال فیکنا ہے تو ہمیں اس کے لیے مغربی تعلیم کا سہرہ لینا پڑے گا انہوں نے مغربی تعلیم کو حاصل کرنے کی لیے سک سے سک زور دیا ان کی اس کوشش کی وجہ سے انہیں مورننگ آف مورڈرن انڈیا بھی کہا جاتا ہے راجہ راہ موہن روئی چاہتے تھے کہ اٹھارہ سو تیرہ اس وی کے چیٹر ایک میں تیہ کے گئی رقم سائنس کی تعلیم کے لیے خرچ کی جائے انہوں نے گورنمنٹ سے اپیل کی مگر ان کی اپیل کو رت کر دیا گیا اس کے باوجود انہوں نے ہار نہیں مانا ان کی ذاتی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ کولکتہ کے سنڈی پارہ میں انگریزی اسکول کی بنیاد ڈالی گئی راجہ راہ موہن روئی اور ڈیویڈ ہارڈ ہندوستان میں سائنس کی تعلیم کو فروق دینا چاہتے تھے لہٰذا انہوں نے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے سپریم کورٹ کے جت سے بات کی لہٰذا کورٹ سے منظوری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اٹھارہ سو سترہ اس وی میں ہندو کولیج کی بنیاد ڈالی آج یہ کولیج پریسیڈنسی کولیج کے نام سے جانی جاتی ہے اس کے علاوہ راجہ راہ موہن روئی نے انگریزی حکومت سے اکبار کی ازادی کی بھی مانگ کی انہوں نے ایک بنگولی نیوز پیپر سمارٹ کوموڈی کی بھی ادارت کی تھی راجہ راہ موہن روئی کا سب سے بڑا کارنامہ ستی جیسے انسانیہ سوز رسم کے خلاف آواز اٹھانا تھا ستی ایک ایسی رسم تھی جس میں اگر کسی عورت کا ہزبنٹ مر جاتا تو اس عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ جل کر مرنا پڑتا ستی ہونے کو ستی دا ستی ہونے والے رسم کو ستی پرتا اور ستی ہونے والی عورت کو ستی ماتا کہا جاتا تھا لہٰذا انہوں نے اپنی بھابی کو ستی ہوتے دیکھا تھا اس لیے انہوں نے ستی جیسے انسانیہ سوز رسم کو بند کرنے کے خلاف آواز بلن کی انہوں نے اس کے لیے بنگول کے گورنر جنرل لارڈ ویلیم بینٹک سے بات کی لارڈ ویلیم بینٹک نے ان کا ساتھ دیا اور چار ڈیسمبر اٹھارہ سو انتیس سوی کو دہ بنگول ستی ریگولیشن ایکٹ پاس ہوا یعنی اگر کوئی شخص ستی کرتا پایا گیا تو اسے گورنمنٹ کی طرف سے سکھ 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 سزا دی جائی اور اس طرح ستی پر پابندی لگ گئی راجرہ مہن روی نے ہندوستانی ستماج اور یہاں کی عورتوں کے لیے بہت کچھ کیا ہندوستانی تاریخ ان کی کارناموں کو کبھی نہیں بھولے گا پیارے ناظرین اگر آپ کو میرا ویڈیو تھوڑا سے بھی پسند آئے تو اسے لائک شیئر کرنا نہ بھولے اور ہاں میرے چینل میں نئے ہیں تو اسے سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پریس کریں تاکہ انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک ضرور پہنچیں